اولیاء کا سولحا کا اپنے احباب کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے مساحبوں کے ساتھ اور امام ابو عبد الرمان سولمی نے کہا کہ اللہ کے لیے خوت و صوبت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن کریں آپ سے بڑے مرتبے اور بڑے عمر کا ہو تو اس کی تعظیم کریں یہ حق کے صوبت ہے آپ کا ہم عمر ہو تو اس کے ساتھ محبت اور الفت کریں یہ صوبت کا حق ہے آپ سے چھوٹا ہو اس کے ساتھ شفقت اور محبت کریں یہ اس کی صوبت کا حق ہے والدین ہو تو ان کے ساتھ خضو اور اطاعت کریں عدب کریں یہ صوبت کا حق ہے اولاد ہو تو ان کے ساتھ رحمت اور حسن تربیت کریں یہ صوبت کا حق ہے بیوی بچے ہو فیملی ہو حسن مدارات کریں یہ صوبت کا حق ہے عائزہ اقارب ہو تو نیکی اور عسان کریں یہ صوبت اور عشتے کا حق ہے دوست احباب ہوں تو مودت اور الفت اور احسان اور شخابت کریں یہ صحبت کا حق ہے کمزور ہو تو اس پر مان لٹائیں صحبت کا حق ہے پروسی ہو تو اس کی تکلیف کو دور کریں صحبت کا حق ہے ملنے والا ہو مسکراتے چہرے سے ملیں یہ صحبت کا حق ہے فقیر ملے اس کی تعظیم کریں یہ صحبت کا حق ہے غنی ملے تو اس سے مستقنی اور بینیاز رہیں یہ اس کی صحبت کا حق ہے علماء ملیں ان کی بات کو قبول کریں یہ ان کی صحبت کا حق ہے اولیاء صالحین ملیں تو عدب سے جھگ جائیں تظلل اخیار کریں اپنے آپ کو حقیر جانیں یہ ان کی صحبت کا حق ہے حتیٰ کہ اگر مبتدئی گناہگار ملیں تو ان کے لیے دعا گوئی کریں یہ ان کی صحبت کا حق ہے جو شخص بھی آپ کی مجلس و صحبت میں آپ کا تعلق والا ہو جائے اس کے ساتھ سلوک خیر کرنا بلائی اور حسان کا سلوک کرنا یہ حق کے صحبت ہے یہ اولیاء کرام کا طریق تھا اور اس طریق کے بیان کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں ساتھ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں